وہی جواب ہے جو فاتحہ کا جواب میں نے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے وہ بیدات ہے کیا میت پر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے یہ تین چار نمبر کے سوالات دونوں ایک ہی طرح ہیں میں نے سنا ہے کہ دنیا میں انسان کے پہلے جنات جنات ان لوگوں کے فسادات کی وجہ سے ان سب کو ختم کر دیا جناتوں پھر یہ جن کیسا ہے اور یہ رہتے کہاں ہیں کیا انسان کے ساتھ رہتا ہے مطلب انسان کی بستی میں رہتا ہے یا جنگل میں رہتے ہیں دیکھیں جناتوں نے فساد تو پھیلایا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں اور ہیں بھی اور فسادات پھیلاتے بھی ہیں فرشتوں نے یہی کہا تھا تو بہرحال ان سب کو ختم کر دیا گیا اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کیونہیں ختم کر دیا گیا یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کچھ جناتوں کو ایمان کی توفیق دا فرمائی اور جنات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اب اگر جنات ختم کر دیے گئے تھے نعوذ باللہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے یہ کیوں حکم دیرہا بھئی ہے یہ تو فضول حکم ہوا نا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کلام فضول نہیں ہوتا ہے اس لئے جنات موجود ہیں ان کا وجود ہیں اور یہ سب میرے پہلے تخریر میں موجود ہے جو میں نے پہلا لیکچر دیا ہے یہ سوالات کے جوابات انسان کہاں رہتے ہیں جنات کہاں رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے ہیں یہ سب ان کیسٹ میں موجود ہیں آپ اس کو سن لیں جنت میں صبح سے آخر جانے والا جنت میں سب سے آخیر میں جانے والا کون ہے جنت میں سب سے آخیر میں جانے والا کون ہے اس کا جواب ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے نکاح میں مہر کتنا واجب ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا واجب ہے سمجھے نکاح جتنی آپ کی بساتھ اور طاقت ہے اتنا آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت ہیں ایک روپیہ دینے کی طاقت ہے آپ ایک روپیہ بڑھانے ہیں اگر آپ کے پاس لوہے کی انگوٹی ہے آپ اس پہ نکاح پڑھوائی جاتے ہیں اور لڑکی راضی ہے تو اس پہ بڑھوالے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے شریعت کے آپ کو اجازت بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن یاد ہے تو اپنی بیوی کو قرآن کے بدلے سکھانے کے بدلے آپ وہ مہر میں بدھالے اور یہ تمام شکلیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں جو چاہے وہ حدیثوں کے ذریعے سے اگر کوئی مہر آدھا نہیں کیا تو قیامت میں کیا ہوگا جو میں نے ابھی بتلایا ہے وہی ہوگا اس سے پہلے کے جواب میں طلاق کس حالات میں کن حالات میں دینا چاہیے طلاق کن حالات میں جب آدمی مجبور ہو جائے جب آدمی اس کی اصلاح کرتے کرتے مجبور ہو جائے سمجھاتے بجھاتے اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے سمجھانے بجھانے کی مار کے جدائی یعنی الگ رہ کر کے کسی بھی طرح جب وہ مجبور ہو جائے اور اس کی دین اور دنیا کی خرابی کا مسئلہ آ جائے تو اسے اطلاق دے گا ان حالات یہ ہیں حالات اس کی جناب بیعت کے بیعت کے کیا معنی ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وداحف میں اللہ تعالیٰ آپ کو جدائے خیر دے اب یہ بیعت کا جو مسئلہ ہے نا بھائی یعنی اس وقت تو رہنے دو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو میں اس کا مخروض رہوں گا اس سوال کا اصل میں دیکھیں یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے ذرا تفصیل چاہئے اور ہمارے پر وقت نہیں ہے اس لیے بس میں فرصت سے اس کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خواب میں جناتنی اس مرض سے صحبت کر دی تو یہ بات بھی لازم ہے کہ منی اس کی اندام نہمینے گر جانی چاہئے بجائے اس کے منی مرض گرانوں میں گر جاتے ایسا کیوں ہے یہ تو اس کی چالاکی اور ہشیاری ہے میاں کہ آپ کو خراب کر کے وہ رفو چکر ہو جاتی ہے آپ کہاں ہیں آپ اے عوض بللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں شادی کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے اب جناب ہمارے ہاں لوگ تعویز گنڈے وغیرہ کرتے ہیں چھاڑ فنگ بھی کرتے ہیں اس میں شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں تعویز گنڈا وغیرہ جتنا بھی ہے یہ شریعت کے اندر بعض امور میں بعض حالات میں حرام ہیں اور بعض حالات میں یہ جو ہے شرک کے تک آتے ہیں ہے نا یہ ہو گئی بات الگ اس کا حکم شریعت کا یہی ہے اور جہاں تک جھاڑ پھوک کی بات ہے اگر اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں اور تو قرآن کریم سے رقیہ کرنا یا ان دعاؤں سے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جنہیں دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے کرنا یہ جائد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اور اس کی دلیلیں موجود ہیں اور کیسٹ میں میں مکمل طور پر پچھلے لیکچروں میں اس کا پورا جواب میں دے چکا ہوں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں سوال میرے والد خود جھاڑ پھوک کرتے ہیں جبکہ نماز وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہے کیا ایسے لوگوں سے بھی جنات وغیرہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاتتا ہے ہے نا جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے والا جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں ہاں تو وہ ظاہر ہے وہ شیطان وہ بڑے شیطان ہوں گے وہ شیطان چھوٹا شیطان ہوگا گھر کے مارے باگ جاتا ہوگا معذرت کے ساتھ چاہے ہمارے باپ ہوں یا دادہ ہوں یا بیوی ہوں ماں و بچوں نماز نہیں پڑھتے وہ دائر اسلام سے خارج ہیں وہ ان کے اوپر ضروری ہے تجدید کلمہ کرنا اور ان کے اوپر ضروری اللہ سے توبہ کرنا ہو سمجھ میں ہے یہ آپ کے اس لئے نماز ضروری ہے کیا جنات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے اگر قابو کیا جا سکتا ہے تو ان سے کوئی کام بھی لیا جا سکتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ دنیا میں جو آج کل پیر پکاڑے ہیں سجادہ نشیر مجاور اور یہ پاکھنڈی سادو سنت جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ رہیں گے بغیر جنات کے کام کر رہے ہیں جتنے جادو کر پیر پکا ہے مداروں قبروں سب جادو کر رہیں گے سب جناتوں کو خبزے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کام کیا جا سکتا کروا رہے ہیں جس کی جتی جس کی لاتھی اس کی بیت جس نے جتنا پیدا دیا اور دوسرے کو پر کروا دیا تو اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں بے شک لیکن یہ عمل سراسر حرام ہے اسلام کی نظر میں جنات کو قابو کرنا حرام ہے اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی حرکت کیے جو نماز کے خلاف تھی تو نماز جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ نے ایک ایسی کام کیا ہے جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ شیطان سولے کی شکل میں میری طرف لپک رہا تھا کس کی شکل میں سولے کی شکل میں میری طرف لپک رہا تھا آیا تو میں نے اس کا گلہ پکڑا اور اتنی تیزی سے پکڑا کہ اس کی زبان باہر نکل گئی اور اس کی زبان کی تھندک میں نے اپنے ہتھیلیوں پہ محسوس کی اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد نہ ہوتی جس میں انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے بعد ان کو کسی کے اوپر قبضہ نہ دینا تو میں ان کو اس کو پکڑتا اور باندتا اور مدینہ کھمبے میں اور مدینہ کے بچے اس شیطان سے کھیلتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو شیطان کو اگر نبی قابو میں کرنا چاہتے تو کر لیتے لیکن چونکہ سلیمان علیہ وسلم کی دعا تھی ان کی غیرہ سامنہ ہے اس نے ان کو چھوڑ دیا تو اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا شیطان کو قبضے میں کرنا کنڈول میں کرنا اسے کام لینا یا کچھ کروانا یہ سراسر اسلام کے اندر حرام ہے اگر یہ عمل حلال ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے جنت میں صبح شام ہونے کی کیا پہچان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے نظارے کیسے ٹھے میری اس میں میں نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جنتیوں کا جو محل ہوگا جب دن نکلے گا تو ایک دم سفید ہو جائے گا اور جب شام ہوگی تو ہلکے سے سائے کی طرح ہو جائے گا محل اسی سے وہ پتہ چلے گا کہ صبح یا شام اس طرح کی روایت میں نے بیان کی ہے مزید تحقیق ہمیں اس سلسلے میں نہیں ہیں اس لئے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے بعد میں مل کے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ فرمایا ہے تو یقیناً صحیح ہے اور اگر اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو ہم توقف کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے نام مصطفیٰ رکھنا رکھ سکتا ہے یا نہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو بدلنا ضروری نہیں کوئی بدلنا ضروری صحیح ہے البتہ عبد المصطفیٰ نہیں رکھنا چاہیے عبد المصطفیٰ نام رکھنا یہ سراسل شرکیت کی طرف دعویٰ دیتا ہے حرام ہے ایک آدمی جنات کی ساری حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جان بوجھ کر ناٹک کرتا ہے کہ میرے اوپر جنات ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کے اوپر جنات ہے اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے شکریہ ماشاءاللہ جوتہ نکالیں اور پیٹنا شروع کریں پتہ چاہ جاگا کہ اس کے اوپر جنات ہے کی نہیں نہیں تو اتنی بڑی سوئی لے لیں جس سے بیڈ وٹس سی لے جاتے ہیں ہاتھیوں کے اور بیلوں کے آپ اس کے پہچانے ایسا اگر ہے نا تو اس کی ران میں گھسیڑیں چیخے تو سمجھو جنات نہیں ہیں ناٹک کر رہا ہے وہ تو سوئی دیکھے اگل دے گا کہ بھئیہ رہن دے میرے اوپر جنات نات نہیں ہے مجھے یاد آرہا ہے کہ واقعہ ہریانہ میں ہوا ہوں مولانا آج بھی مولانا